بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین پرائیم فارمین میں کوش آمدیت اور میں ہوں جعوید کا محنہ سب سے پہلے درخواست کرنے تک جن دوستوں نے ابتک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو سبسکرائب کر دیں آج ہم بات کریں گے کہ زیتون کی فارمنگ کیسے کی جا سکتی ہے اچھا اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مجھے ذاتی طور پر اگر اوٹ کے بعد اگر کوئی پودا پسند ہے تو وہ زیتون کا ہے جہاں پہ اگر اوٹ کی اسلامی لحاظ سے ایک اہمیت ہے وہاں پہ زیتون ایک ایسا پودا ہے جس کی اللہ کریم نے قرآن پا کے اندر قسم اٹھائی ہوئی ہے اس لئے مجھے یہ انتہائی پسند ہے کہ اس کی کاشت لازمی کرنے چاہیے میں بتاؤں گا کہ اس کے لئے کون کون سا کلائمیٹ بہتر ہے کن علاقوں میں لگ سکتا ہے اس کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے اور اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے کتنے فاصلے پر لگانا ہے اور ایک اکڑ کے اندر یہ کتنے پودے لگیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں زیتون جو ہے وہ پتھریلی زمین کے علاوہ جو دھروان والی ہوتی ہے جیسے پوٹوہار ہے وہاں پہ انتہائی کامیاب ہے اور اس کا جو پی ایچ لیول ہے وہ ساڑھے پانچ سے ساڑھے آٹھ کے درمیان ہونا چاہیے اچھا ہم تھوڑی سے ایک ٹیکنیکل غلطی کرتے ہیں کہ اس کو جیسے ہی نرسی سے لیا ساتھ ہی فوری لگا دیتے ہیں تو اس کو لگانے کے ایک پورا طریقہ کار ہے اور تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس ایرے کے لیے کونسی ورائٹی موضوع رہے گی سیم تھوڑ کا علاقہ اس کے لیے موضوع بلکل نہیں ہے اور خاص طور پر وہاں جا پانی کا ڈرینیج نہیں ہے یعنی پانی اکٹھا ہو جاتا ہو یہ علاقہ یا وہیسی زمین جو سیم تھوڑ والی ہے وہ اس کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے یہ اٹھارہ فٹ بھائی اٹھارہ کے فاصلے پر لگایا جاتا ہے یعنی کتار سے کتار بھی اٹھارہ فٹ اور پودے سے پودا بھی اٹھارہ فٹ اور اس طرح اس سیکمس کے ساتھ یہ ایک اکڑ کے اندر 135 پلانٹس لگیں گے اچھا اس کو لگانے کے موسم جو ہیں وہ دو ہیں پروی مارچ میں لگا سکتے ہیں اور اگست سے لے کے سیپٹمبر کے درمیان اس کو لگا سکتے ہیں اچھا اب لگانے کا تھوڑا سا بنیادی طریقہ جو ہے اگر وہ نوٹ کر لیں یا سمجھ لیں تو بہتر ہے کہ اس کو دو ماہ پہلے اس کی زمین کی تیاری کی جاتی ہے یعنی آپ نے جس زمین کے اندر لگانا ہے اکڑ میں لگانا ہے یا کنال میں لگانا ہے تو آپ کو تین فٹ بے تین فٹ کا گڑا کودنا پڑے گا اس کے بعد جو اس گڑے کے اندر سے مٹی نکلے گی اس کے اندر یعنی اسی زمین کی مٹی میں سے مٹی لے کے دو حصے بھل جو نہری بھل ہوتی ہے وہ مکس کر کے ان گڑوں کو فلپ کر دیں اس کے بعد اس کو تین سے چار پانی لگانے آپ نے اور پھر جا کے جب اس کا موسم آئے گا اس وقت اس کے اندر پودا لگانا آپ یعنی دو ماہ پہلے یہ زمین کی تیاری کرنی لازمی ہے اگر آپ نے اس کی اچھی پروڈکشن لینی ہے تو پوٹوہار کی بیلٹ کے اگر بات کریں تو چکوال اور پوٹوہار جو ایک ویسے بھی اولیو بیلی ڈیکلیئر کر دی گئی ہے تو پاکستان کے اندر اس پہ زیتون کے اوپر جو تھا کام وہ کوئی نائنٹی ون سے یعنی انیس سو اکانوے سے ریسرچ اس کے اوپر جاری تھی لیکن دو ہزار دس کے اوپر آ کر اس پہ بڑا تیزی کے ساتھ کام کیا گیا اور مجودہ حکومت اس نے بھی کے پی کے اندر کافی زیتون کے فارمین کرائی ہے اور پوٹوہار کی جو خطہ ہے یہ بیلٹ ہے وہ ساری ہی اولیو بیلی ڈیکلیئر کر دی گئی ہے اس کی کلر کی بات کریں تو تھوڑی سی کنفیشن رہتی ہے کہ جو گرین ہوتا ہے ایک کلر اور ایک بلیک ٹائب ہوتا ہے تو یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں الگ لگ نہیں ہیں جو راہ ہوتا ہے جو کچھا زیتون ہوتا ہے اس کا رنگ گرین ہوتا ہے اور جو پک جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بلیکش ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کی جو رنگت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے سمجھ لیں کہ وہ آپ کا زیتون جو ہے وہ پک گیا ہوتا ہے پوٹوہار کے لیے باری زیتون ون باری زیتون ٹو اور پینڈولینو یہ برائٹیز انتہائی کامیاب ہیں اس کے علاوہ اس کی اور بھی برائٹیز ہیں کورونکی ہے اور گہملک ہے تو یہ واحد زیتون ہے مطلب ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے اندر بھی کاشت ہو رہا ہے گلکت بلتستان کے اندر بھی ہو رہا ہے خیبر پختونگاہ کے اندر بھی ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر بھی کاشت ہو رہا ہے یعنی یہ ہر علاقے کے اندر لگ سکتا ہے زیتون کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہوئی ایک دتی طور پہ کہ خوشک سالی کے اندر بھی یہ بغیر پانی کے سروائیب کر سکتا ہے لیکن انیشلی اس کو پانی لازمی دینا پڑتا ہے اگر چھوٹا پودا ہے تو تین سے چار دن کے بعد اس کو پانی دیں اور اگر بڑا پودا ہے تو دس سے پندرہ دن کے بعد اس کو پانی لازمی دینا پڑتا ہے لیکن بد اپیسی آف ٹائم اس کو پانی یہ کام لیتا ہے اور گرم علاقوں کے اندر جو خوشک لکے وہاں بھی بڑا کامیابی کے ساتھ یہ گروت کرتا ہے ڈیپیرگیشن بھی ایک بڑا کامیاب طریقہ ہے اس کو پانی مہیا کرنے کا ڈیپیرگیشن کے ساتھ بھی اس کو میند کیا جا سکتا ہے جو نورملی ہے وہ چار سے پانے سال کے بعد یہ پیداوار شروع کر دیتا ہے لیکن جو اچھی پیداوار ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت شاندار پیداوار ہے وہ یہ سات سے آٹھ سال کے بعد شروع کرتا ہے اور اس وقت اس کا جو پھل شروع ہوتا ہے وہ پندرہ سے بیس قیدی کے درمیان شروع ہوتا ہے اس کا پھل اترتا ہے اس کی ہارویسٹنگ جو کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پلاسٹر کی ٹوکرین لے کے اس کے اندر اس کو توڑ کر رکھتے جائیں اچھا اس میں دو طریقے ہیں اگر آپ نے آئل ہی کرنا ہے یا اس کا اچار ڈالنا ہے لوگ آئل کو پریفر کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے بھی سہولت دی ہوئی ہے اچھاکوال کے اندر جن کا باران انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ فارمرز کو کہ وہ آئل نکلوا سکتے ہیں ایکسٹریک کروا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہی کہ جب آپ اس کی ہارویسٹنگ کریں اس کی چند گھنٹے کے بعد اس کے اندر سے اگر آئل نکلوائیں گے ایکسٹریک کر لیں گے آئل تو اس کی پیداوار بھی اچھی ہوگی اور آئل کی کوالیٹی انتہائی اچھی ہوگی ایک چیز کا خاص کر لکھنا ضروری ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ گرین حالت میں ہوتا ہے جو کچھا بھی ہوتا ہے تو لوگ اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا آئل ایکسٹریک کیا جائے تو اس کی وہ کوالیٹی نہیں ہوتی لہذا اس کو جب یہ بلیکش اس کا کلر ہو جائے تو اس وقت یہ مچور ہو جاتا ہے جب پکے جاتا ہے اس کا آئل اس وقت نکالا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے پکے پھل میں سے اس کا جو آئل ہے وہ بارہ پرسنٹ تک ایکسٹریک کیا جا سکتا ہے ایکسٹریک کیا جا سکتا ہے ایکسٹریک کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان ورائیٹیز کو اگر آپ نے لینا ہے تو بیسٹ مارکیٹ جو ہے وہ چکوال ہے یہ کسی جگہ سے بھی لیں تو یہ ورائیٹیز جو آپ کے ایریے کے مطابق ہوں جو وہاں سوٹ کرتی ہوں وہ ورائیٹیز لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہت سارے نرسری والے جو ہیں وہ جنگلی زیتون بھی بیج دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چار پائیں سال کے بعد اس کی نہ گروت سے زادہ ہوتی ہے نہ اس کو پھل لگتا ہے تو پھر زمیدار کسان بیجوں کو خاص سے پریشان ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے تھوڑی سی رسرچ کر لیں کہ آپ کے علاقے کے لیے موضوع ورائیٹی کونسی ہے اور پھر تسلیح کر لیں کہ وہی برائیٹی ہے اس کے بعد جو ہے وہ حاصل کر کے اپنے علاقے میں لگائیں اور جو طریقے کا ایک بتایا گیا ہے مزید تھوڑی سی رسرچ بھی کر لیں جو ایک بیسک چیزیں تھیں اس کے بارے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر اس کے مطابق آپ اس کی کلٹیویشن کریں گے اس کی کاشت کریں گے اور پھر ہار بیسٹنی کریں گے اور دو چیزیں ٹیکنیکل بتائی گئی ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ زیتون کی پیداوار بہت اچھی ہوگی اور اس کی خاصی لمبی عمر ہے اور انشاءاللہ یہ ایک اچھا ذر مبادلہ پاکستان کے لیے اکھٹا ہو سکتا ہے اگلے پرگام میں کسی نئے ٹاپک نئے ویڈیوک سدائیں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ